نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد حضرت محمدہ بنت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ چوری کا حکم بتائیں باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے اسے کھایا بلا شبہ وہ چوری کے گناہ میں شریک ہو گیا آپ انتظر کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا عام ہو چکا ہے چوری کرنا ہی داروں سے چوری کرنا جس جگہ پر ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں چوری کرنا امانت میں چوری کرنا یا اس کے رازوں کی چوری کرنا یا اسی طرح دوسروں کے راز سنونا اور دوسری جگہ پر پہنچانا یا اسی طرح دوسروں کے امانتوں میں یا کسی بھی چیز میں کوئی چوری کرنا یہ ایسے ہی ہے وہ چوری میں شامل ہوئے ہمارے ہاں جتنے سرکاری ملازم ہیں یقیناً وہ اپنے اپنی دارے میں چوریاں کرتے ہیں یہ عادت پڑھ چکی ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں حالت ہے یہ حرام ہیں ہمارے ہاں کمپنی میں جتنے ملازم ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنی اسے یا تو وقت کی چوری کرتے ہیں یا امانت میں چوری کرتے ہیں یا حقیقتاً مال کی چوری کرتے ہیں مثلا کوئی کپڑے کی کمپنی میں ہے یا کپڑے کے دیپارٹ میں ہے کوئی کلم پینسل کے دیپارٹ میں ہے کوئی پیپر کے دیپارٹ میں ہے کوئی جوتوالی دیپارٹ میں ہے کمپنی ہیں کمپنی کو مختلف شعبے ہیں تو اس میں چوری عام ہو چکی ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا حالانکہ اگر ان کو کہا جائے کہ کتہ کھاؤ تو کہیں گے حرام ہیں ان کا کہا گدھا مرا ہوا ہے اس کو کھاؤ لو کہیں گے حرام ہیں لیکن یہی لوگ حرام کام کرتے ہیں یعنی چوری کرتے ہیں راز چوری کرنا موانت میں خیانت کرنا یہ بھی چوری ہے اسی طرح حقیقتاً وقت چوری کرنا اپنے وقت جو دیا ہوا ہے جس کی تنخواہ لیتے ہیں وہ وقت کہیں اور لگانا اپنے کام پہ لگانا دوسرے دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرنا اپنی ضروریات میں استعمال کرنا یہ ساری چوری ہیں پوری قوم چوری ان کی رگ رگ میں بس چکی ہے تو آئیے ہم ہم اس کی ابتدا کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی بھی قسم کی چوری نہ کریں چاہے وقت کی چوری ہو تو بھی احتیاط کریں حقیقتاً چوری ہو تو بھی احتیاط کریں یا اسی طرح کم مال دینا کم تولنا یہ بھی چوری ہے تو جس اتنی کسی کی کیوری ہمارے شعبے میں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہم اس سے توبہ کریں ہم خود بھی توبہ کریں یہ حرام کتے کی طرح یہ حرام گدھے کی طرح یہ حرام کسی دوسرے حرام کام کریں طرح تو آئیے ہم مسلمانیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نکلمہ پڑھیں ہم ہر کسی کی چوری سے توبہ کریں اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں اور فرما بداری کے طرف مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے سو فیصد اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے سب بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے